میڈیکل سائنس میں بے شمار علاج کے لیے لوگ مجھ آتے ہیں پورے یورپ سے جو آٹو انڈسٹری اس کے پارٹس ہیں وہ وہاں بن رہے ہوتے ہیں اب یہ ہے کرنے والی بات اور ساتھ میں ہم جو بات کر رہے ہیں تخلیقی ذہن پیدا کرنے والی بات اس کے حوالے سے فرمائیے آپ نے پہلے بھی کہا کہ کوئی اسلام روک نہیں رہا اب ہمارے اگر بچے یہ کہیں کہ میں نے ایک کتاب چپڑھ لی اسلام کا تو کیا وہ علم کافی ہے ہم اس بات کو بڑا ایزی کمپریہنٹ کر سکتے ہیں کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے ایج میں چھوٹے ہونے کے باوجود جو تھے اپریسیشن کے لیہاں سے گریڈ کے لیہاں سے باقی صحابہ سبقت لینا شروع ہو گئے اپنے علم کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباد حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابہ ان کی ایجیز تو اتنی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی ان کو علم کی وجہ سے ایک ممتاز یا ایک صلاحیت عطا کر دی کسی معاشرے کے اندر موٹیویٹ کرنے کے لیے علماء کو چاہے وہ علماء ہومینٹیز کے ہوں یا سائنس کے ہوں یا دین کے ہوں یہ بات بڑی ضمیری ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اپریسیشن کر جانا راستہ کھلا رکھا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے اگر آپ ان کو انکریج نہیں کریں گے ایک سائیکلوجیکل لیول کے اوپر بھی اور منیٹری لیول کے اوپر بھی تو الٹی میٹلی وہ اس جگہ پہ جانے ہی کوشی کریں گے جہاں پہ ان کی پروپر حوصلہ فضائی ہے ان کو ایک نالج کیا جا سکے یہی وجہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر آسٹریلیا کے اندر انگلینڈ کے اندر جو آپ کے کمیونیکیشن کی جو مائیگریشن ہے سکل مائیگریشن ہے اس کا کیوں کنسپ موجود ہے وہ آپ کے جو ہیں یہاں پہ حکومت کے پیسوں سے بہت کم پیسوں سے پڑے ہوئے طلبہ کو جو پورے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو انکریش کر کے اپنے اندر ابزورب کر دیتے ہیں تو یہ برینڈ ڈرینڈ کے نتیجے کے اندر جو ہیں نا ان کی ایڈیوکیشن کے پر جو ان کے حراجات آنے تھے بڑے ہائی لیول کے پر وہ بڑے کم لیول کے پر ہمارے حراجات کے نتیجے ان طلبہ کو اپنے پاس لے کر ان کو اچھی سائلڈیز کے دریجے ان کو اچھی سوشل پریزنٹیشن اور ایک معاشرے میں اچھا مقام دینے کے دریجے ان کو اپنے پاس لے کے چلے جاتے ہیں اس کے مددے مقابلہ ہم یہاں پہ کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ انجینئر یا ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو لیٹر آن مواشرہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا سی ایس ایس کا امتحان دے رہے ہوتے ہیں اب آپ یہ بات کہیں بنیادی طور پر ڈاکٹر یا انجینئر کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سی ایس ایس کا امتحان دے کے اپنی سوشل پوزیشن کو جانا وہ منوانے کی کوشش کرے یا ان سبجکس میں پہ روجوز یہ سمجھتا ہے کہ میں ان میں کمپیٹ کر کے جانا باقی لوگوں کے مقابلے میں ایک اچھا سیبل سرونٹ بن سکتا ہوں میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا ہے یہ مائنڈ سیٹ یہاں سے آیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تحقیقی اوصلہ اوضائی نہیں ہیں ہمارے معاشرے جو میرٹ ہے اس کو صحیح مانو میں نہ اس کو منٹین نہیں کیا گیا ہمارے معاشرے میں ٹیلنٹ کی صحیح مانو اوصلہ اوضائی نہیں کی گئی قرآن مجید نے اس مطلب میں بڑا خوبصورت قانون دی ہے اگر اس قانون کو آپ معاشرے میں لاغو کر دیں میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرے میں کہتو رجال جو کہ ہاس اور سائنس کے فیلم میں بہت دیکھنے میں آ رہا ہے اسے ہم کوپ کرنے کا قابل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ایمانتیں ان کو سوپ دو جو ان کے حق دار ہیں اگر آپ ایمانتیں کسی اور کو سوپیں گے ان کے حق دار نہیں میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور ایکنومکس کے سارے کے سارے معاملات کو دیکھنا بھی جانتا ہوں اگر کمپیٹنس جو ہے آپ ہی کسی اور فیلڈ میں ہو لگایا آپ وہ کہیں اور جا رہا ہوتا آپ خود بتائیں ان شعبوں کی سربراہی یا ان شعبوں کو لیڈ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی اس میں زیرو مہارت ہو تو وہ کیسے جو ہیں ان چیزوں کو لیڈ کر سکیں گے اب آپ یہ میں ایک زنی بات کہہ رہا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر بلکل ودارت کے لیول سے لے کے ڈریکٹرشپ کے لیول کے اوپر جو ہے پولٹیکل برتنیاں ہوتی ہیں نیپورٹیدم چلتا ہے اکربہ پروری ہوتی ہے اور جسٹس کا ہون ہوتا ہے اس کے نتیجے کا در ہم کئی معطبہ یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ بندہ وزیرہ سائنس بن سکتا ہے موجودہ وزیرہ سائنس کی بات نہیں کہا رہا وہ بندہ وزیرہ سائنس بن سکتا ہے جو ان کے اہل نہیں ہوتے تو ہمارے معاشروں کے موٹیویشن نہ ہوئی کہ برین ڈرین کا حصولہ جاری رہے گا اور لوگ جہاں اپنی اچھی سوشل پوزیشن کے لیے جہاں سے مائیگرٹ کرتے رہیں گے ہمارے معاشر کرائسیز برقرار رہے گا آپ کی بات میں نام نہیں لیتا دفتر مطاشر کی طرف جانے سے پہلے آپ ہی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں ان صاحب کا بیچارے مطلب اگر وہ زندہ ہوں گے تو اب ان کی دلشک نہیں ہوگی لیکن ایک صاحب کو وزیرہ اوقاف بنا دیا گیا تو انہوں نے آکے اپنے سیکریٹی کو پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا آپ کو یہ فائلز دی جائیں گی اس پر آپ سین لکھے بھیدیا کی جائے گا تو میں آکے کر دوں گا تو جب سیکریٹی نے فائل دکھی تو اردو والا سین لکھا ہوا تھا تو ہمارے حال تقریباً یہ ہے اچھا نتاشا آپ یہ بتائیے بچوں سے جس لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہو تو وہ کہتا ہے جی جو وہ نام لیتا ہے وہ ایک مذہبی کتابچہ اور ایک پاکستان کے بارے میں کوئی چھوٹا سا کتابچہ یہ اس کا ٹوٹل علم ہے یہ نقصان دے نہیں ہے کیا دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ ہر ڈسپلنٹ کی انسان کو علیہ در حسیت میں ضرورت ہے اور معاشرے میں اللہ طرح ڈسپلنٹ پیدا اس لیے کی ہیں کہ معاشرے کی جملہ ضروریات بھی پوری ہیں اور معاشرہ جملہ انگلز کے اندر ترقی بھی کرے اب آپ دیکھتے ہیں ہمیں اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دردی کی بھی ضرورت ہے موچی کی بھی ضرورت ہے فارمر کی بھی ضرورت ہے آٹھا بنانے والی کی بھی ضرورت ہے تو یہ ساری جب معاشرے میں اگر یہ مختلف لوگ ناموچی ڈسپلنٹ کے لوگ نہ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا چنانچہ معاشرے کے اندر یہاں پر آپ کو سائنٹس کی ضرورت ہے انجینئرز کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہاں پر معاشرے کے اندر آپ کو ایتھکس کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے مذہبی ماہرین کی بھی ضرورت ہے سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم نے ان کی انٹیگریشن کی بجائے ان کی ڈس اسوسییشن کا کلچر معاشرے میں create کی ہے اور ہم نے ان کو ایک دوسرے مددے مقابل کھڑا کرنے کی ایک روش جو ہے اس کو معاشرے کا پرموڈ کی ہے اب آپ یہ بات بتائیں ایک بندہ جو ہے ماہر معاشیات ہے یعنی اس کو ایکانومی کے بارے میں اس کو بہت زیادہ علم بھی ہے وہ میکرو ایکنومکس کو بھی سمجھتا ہے مایکرو کو بھی سمجھتا ہے بیلنس آف ٹریڈ کو بھی سمجھتا ہے اور کون سی جیتوں کی ٹریڈنگ جو جائد ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہر ڈسسپلن کا کہیں نہ کہیں آپ کے مدد کا لنک ضرور ہوتا ہے اور اس کا لنک جو ہے نہ تب ہی اسٹیبلیش ہو سکتا ہے کہ آگر مدد کے حقیقی ماہرین موجود ہوں اگر وہ حقیقی ماہرین موجود نہ ہوں تو نہ تو آپ کا میڈیسن کے ساتھ جو ہے مدد کا ربط اسٹیبلیش ہو سکتا ہے نہ ایکانومی کے ساتھ مدد کا ربط اسٹیبلیش ہو سکتا ہے نہ لیڈرشپ کے ساتھ مدد کا ربط اسٹیبلیش ہو سکتا ہے آپ نے بڑی امورنٹ بات یہ میں اسی کی طرف ہارا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پڑھا آپ کیمیکل انجنرنگ رہے ہوں اور آپ کا ٹوٹل علم ہو کیمیکل انجنرنگ کے سائنٹس کا آپ کو پتہ ہی کچھ نہ ہو اور آپ کہیں جی میں نے اسلام کا کتاب چپڑ لیا اسلام کی بات رہنے دیں محققین کے پاس محددسین کے پاس چھوٹی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے کمیسٹری کی بات کی ہے یا کیمیکل انجنرنگ کی بات کی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ایسے ایتھیکل ایشیوز کمیسٹری یا کیمیکل انجنرنگ کے اندر بھی آئیں گے جہاں پہ ہمیں اسلام سے مدد لینے کی ضرور پیش آئے گی مثال دے رہا ہوں اسلام کا اپنا یہ کنسپٹ موجود ہے کہ وہ آپ کی میڈیکیشن کے اندر جائیں نشاور چیزوں کو آپ جیسے لوگ موجود ہیں اگر ان کے درمیان لیکن ربط نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر ان کا آپسہ ربط نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان ایک ڈسوسوسشن کی فضاء ہے اور بقیاد اور کئی مطبع معاشرے میں اس طرح کی بیانات دے کر اور اس طرح کی سوچ کریٹ کی جاتی ہے کہ شاید علم دین علوم کی نفی کرتا ہے حالانکہ بنیازی دور پر علم دین کا علم دین کے ندول کا مقصد کیا تھا علم دین کے ندول کا مقصد یہ تھا کہ ایسی زندگی گدار کر جو اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق کو اخروی کامیابی کو حاصل کیا جائے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے دنیاوی زندگی کے ساتھ اب ڈیٹیچ ہو کر اخروی زندگی کو حاصل کریں بلکہ ایک ایسی زندگی گداری ہے جس کے اندر فنڈامنٹل پرنسپل کتاب و سنت کے ہوں اور جملہ ڈیسیپلنس کے اندر ان کی جو جو ریلیشن بنتا ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بطور انجینئر بھی اور بطور یعنی ایک سائنس کا طالبیل بھی بطور ہے یعنی بزنس منیجمنٹ کی جو میں نے ایڈیوکیشن حاصل کیا اس کے لیے آسے سائیکالوجی کو پڑھا اس کے لیے آسے میں نے یہ دیکھا کہ بڑا کلوذ ریلیشن ہے ہر جگہ پر مدب کا ان علوم کا ہاں جب آپ انجینئرنگ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو انجینئرنگ میں پوری طرح ایکسیل کرنا چاہیے یا اگر آپ میس کمیونکیشن پڑھتے ہیں تو آپ میس کمیونکیشن کرنا چاہیے جس طرح آپ وقفے میں جانے سے پہلے نوم چومسکی کا نام پوچھ رہے تھے تو ایک سٹیورنٹ نے اس موقع کے اوپر جو انا اویرنس کا اظہار نہیں کیا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں پھر آپ کو اس موقع کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل جو ہے نا میس کمیونکیشن کا کیا لیول ہے اس کے اندر کون کونی تھیوریز چال رہی ہیں اس کے اندر کہاں کہاں پہ کیا کہا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جہاں کیا کہا ٹیکنالوجی کے اندر جہاں انپرویومنٹ ہو رہی ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں تب آ سکتی ہیں جب آپ کے معاشرے کے اندر جہاں گھر سے لے کر انٹرنیشن تک اور جہاں پہ آپ جاب کریں وہاں پہ ایک انکریجنگ انوائرمنٹ موجود ہو میں یہ سمجھتا ہوں بساوقات جو مدب کو بلیم کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اندر جو ہے بڑی زیادتی کی جاتی ہے اگر آپ مدب کی جہاں ابتدائی دور کی بات کریں حالافت راشدہ کی بات کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں انہیں کمپیٹنس کو بہت اہمیت دی ہے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمی ہم کمپیٹنس کو جانا ہمیت نہیں دیتے اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے محتلی شعبہ جات جو ہے نا ان کو انٹرڈیوز کروایا پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنیا ہے یا سوشل ویلفیر کا ڈپارٹمنٹ بنیا ہے تو انہوں نے ان تمام ڈپارٹمنٹ کے نگران ان لوگوں مقرر کیا جو ان مسئلوں کے اندر کمپیٹنٹ تھے معاشرے کے اندر جو آئی کیو لیول ہوتا ہے وہ ہر بندے کا نہ ایک جیسا ہوتا ہے نہ بینٹ او مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اگر میں کامیاب عدیب بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو کامیاب سائنٹس نہ بن سکوں اگر کامیاب سائنٹس بننے کی میرے اندر صلاحیت تو کامیاب اوریٹر نہ بن سکوں تو ہمارے معاشرے میں کئی بتعالیمیاں یہ ہے کہ ہم اس کو جو نا وہ جس طرح ہیجیمنی یا جو ڈکٹرشپ کا ایک کلچر ہے اس کو ہم اس طرح انٹروڈیوز کر دیتے ہیں ہر چیز جو چاہتے ہیں ہمارے پاس ہی آ جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے اندر کئی سیلیکٹیو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی مرتبہ جو سمجھ لیتے ہیں کہ جیک آف آل جو ہوتا ہے ماسٹر آف نان اگرچے ہوتا ہے کہ کئی حصہ کے لوگ مل جاتے ہیں جو جیک آف آل ٹریٹس ہونے کے بابجود ہی ماسٹرز بھی ہوتے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی سکلز دیکھنی چاہیے سیلف ایویویشن کرنی چاہیے کہ میرے میں کون سی صلاحیت ہے اگر میں بجا کوئی ایک میتھمیڈیشن بھی بن سکتا ہوں بجا کوئی انجینئرنگ بن سکتا ہوں عالم بن سکتا ہوں دونوں کنیوں کام کرنے چاہیے اگر میں صرف عالم بن سکتا ہوں تو مجھے علمی استعداد کو بڑھانا چاہیے اگر میں صرف انجینئر بن سکتا ہوں مجھے اپنی انجینئرنگ استعداد کو بڑھانا چاہیے لیکن اپنے مذہب کے ساتھ ریٹیچ ہونے کی بجائے اس سے جو انسپائریشن ہے وہ بھی حاصل کرنے جائیے اور گائیڈنس کو بھی حاصل کرنے جائیے بہت زیادہ ابت صاحب یہ فرمائیے اس طرح کی جو تحقیقات کر کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ کفار کا کام ہے جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا میں یہاں پر آپ کے ساتھ یہ بات رکھوں گا کہ ایمانیات کا درچہ آپ کی نجات کا انتہائی گہرا تعلق ہے لیکن ایمانیات کی چھتری کے نیچے آپ کی اب احلاقیات پنپتی ہیں اور جس کے نظر یہ آپ انسانوں ایک آمتیں اور ایمان کے کئی مرتبہ ورس قسم کی محلوقات کے کام آتے ہیں وہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ حسنات میں ڈالتے ہیں اس لئے یہ بڑا مشہور واقع ہے ایک توائی فرکتے کو پانی پلانے گا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس لئے میں اندر بھی ہماری لیے موٹیویشن موجود ہے کہ اگر ہم انسانوں کی بلائی کے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی لازمان ان کا ہمیں عجر و سواب عطا فرمائے گا چنانچہ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے خیر ان ناس من جنفہ ان ناس کہ بہترین انسان ہوا ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ثابت ہو تو انسانوں کے لئے فائدہ من ثابت ہونے کے دونے انگلز موجود ہیں کہ آپ سپرچولی بھی اس کے لئے فائدہ من ثابت ہوں سیکلوجیکلی بھی فائدہ من ثابت ہوں اس کا سائنٹیفک اعتبار سے بھی آپ اس کے لئے فائدہ من ثابت ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاشرے کے اندر ان تمام علوم کو انکریش کرنا جن کے ندیجے میں انسانوں کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر بینیفٹ حاصل ہوتا ہے اگر وہ بینیفٹ انسان کو ڈی ٹریک نہ کرے یہ بھی ساتھ دیکھنے گا اگر وہ بینیفٹ انسان کو ڈی ٹریک نہ کرے تو وہ بینیفٹ جو ہیں لازمان جو پنچانے علا بندہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں جو بھی خیر کا کام تم کروگے اللہ کے پاس کو لازمان موجود پاؤگے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو علوم اسلامیہ کی حدمت کرنی چاہئے احلا gibی علوم کی حدمت کرنی چاہئے جہاں پر آپ کو طبی علوم کی ہمینٹیز کی حدمت کرنی چاہئے وہاں پر آپ کو سائنٹیفیک اعتبار سے بھی احسے سائنس زنلازمان پیدا کرنے چاہئے جو معاشرے کے اندر کبھی جابر بن ہیان کی یاد کو بڑا کریں کبھی بو علی سینہ کی یاد کو بڑا کریں کبھی آل ب海رونی کی یاد کو بڑا کریں کبھی ابن قیم اور ابن تیمیہ کی یاد کو ادازہ کریں کہ جب ہی ممکن ہے جب ہم ان فیلڈ کے اندر فوکس کریں گے میند کریں گے اور ڈیویلپمنٹ کی کوشش کریں گے مجھے صرف یہ بتا دی جائے مختصر ملوی ہے کہ جس وقت ہم نے کہا کہ سورہ ارمان کو ہم پڑھے ہیں تو اس میں کائنات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی کن کے نعمتوں کو ٹھکرا ہوگے تو پہلے تحقیق کر کے اللہ کی نعمتوں کو جان تو لو کہ وہ کیا ہیں میں یہاں پہ یہ ایک بات کو ایڈ کرتا ہوں کہ اللہ دوبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کے اندر ہمارے لئے اتنا بڑا کینوس چھوڑا ہے کہ اللہ دوبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب اللہ ہمیں ایک ایسے راستے ہو جانا ہے جو انفینٹ راست ہے جس میں ہمیں ایک سپلور کرنے کے لئے بڑا کچھ موجود ہے اگر ہمیں ایک چیز طبیعتباس ابھی ان کی ریالٹیز کے اوپر جو انہا گورو فکر کرنا ہے یہ دعوت قرآن مجید کی دعوت ہے اس کا قرآن سے کوئی تعداد نہیں ہے